مرک بھر میں مونسون بارش مختلف حادثات میں تین افراد جان بھاگ چوبیس سے زائد زخمی وادی نیلم میں کلاوڈ برس کے دوران لاپتہ افراد کی تلاش جاری گزشتہ روز کلاوڈ برس کے باعث بیس مکانات بہ گئے تھے شانگرہ میں مٹی کے تودے گرنے سے ایک ہوتل کو جزوی نقصان پہنچا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایبٹ آباد کے موتاد دلاکوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ایوب میڈیکل کامپلیکس کے گراؤن فلور میں کئی فٹ پانی بھرنے سے مریض دوسرے وارڈ میں منتقل کرنا پڑے پنچگور میں مستحطار بارش سے ندی نالوں میں توہی آنی کراچی سمیت ملک بھر میں آج بھی بارش کا امکان بالائی پنجاب، خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بعض مقامات پر مستحطار بارش ہو سکتی ہے کراچی میں بارش سے متاثر ملیر کارٹور، لنک روڈ کارز دی راستہ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہیوی ٹرافک کو غزر نے نہیں دیا جا رہا نیشنل ہائیوے پر مالبردار گاڑیوں کی طویل قطارے لگ گئے پاکستان میں کرونا کی مصبت کیسز کی شرح سارے تین فیصد سے زائد ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس کھنٹے کے دوران کورونا کے ایک ہزار پانسو نووے نائم اریز سامنے آئے بارہ جولائی کو تین تاریس ہزار سات سو نووے ٹیسٹ کیے گئے کورونا سے کس افراد کا انتقال ہوا کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری آج یومیں شہدہ منا رہے ہیں مقبوضہ وادی میں ہرطال کی اپیل سینی نگر کی طرف مارچ ہوگا دن بنانے کا مقصد تیرہ جولائی انیس سو اکتے سو اور تحریک آزادی کے دیگر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے دنیا افغانستان میں طاقت کے زور پر بنائی گئی حکومت قبول نہیں کرے گی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز نے کہا افغانستان میں اسی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا جس سے عوامی حمایت حاصل ہو جو واضح اکثریت رکھتی ہو اور خاص طور پر انسانی حقوق کا احترام کرتی ہو اور لاہور میں بارش کے بعد محشی ملیوں میں جگہ جگہ پالی موجود کیچڑ اور گندگی کے باعث خریداروں اور بیوپاریوں کو مشکلات کا سامنا